دوستو آداب کیسے ہیں آپ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام آداب نمستی سسریع کال ہماری دعا ہے مولا اشور آپ سبھی دوستوں کو خوش رکھے آپ کے گھروں کو اور گھر والوں کو آباد رکھے اور ہم سبھی کے عزیز اور پیارے وطن ہندوستان کو زندہ آباد رکھے اور ہم تمام ہندوستانیوں کو دعا سے پوری دنیا کو آباد رکھے سلامت رکھے یہاں تو دوستو آپ کا دوست اور آپ کا بھائی نیازی ٹی وی آپ سبھی دوستوں کے لیے خوبشورت اور حسین توفہ لائیا ہے اس توفے کا نام ہے نئی روشنی نیا صغیرہ یہاں تو دوستو اگر یہ توفہ آپ سبھی دوستوں کو پسند آئے تو ہمارے دوست نیازی ٹی وی کو تو آپ اپنے دوست نیازی ٹی وی کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس توفے کو اپنے سبھی دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کا دل اضافت دے تو نیازی ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیں کیونکہ نیازی ٹی وی پر آپ کو سبھی ویڈیوز پوری دنیا اور پوری انسانیت کے بھلائی کے لیے پیش کر جا رہے ہیں ہمارے پاس نہ مذہب کی دیوار ہے نہ فرقے کی خائی ہے ہمارے پاس تو صرف اور صرف انسانیت کے انشانیت کے لیے محبت کا پیغام ہے یہاں تو دوستو جیسے کسی شاعر نے لکھا ہے کہ ہندو بنو تو کاشی مسلم بنو تو کعبہ انسان اگر بنو تو سارا جہاں تمہارا اور کشی بھائی نے لکھا ہے کہ نہیں کچھ فرق لگتا ہے مجھے مندر اور مسجد میں وہ گھنٹی کی شدہ مجھ کو ازا معلوم ہوتی ہے جہاں تو دوستو ڈی جے پیش نیازی ٹی وی پر نئی روشنی نیا سویرہ نیازی ٹی وی کے جانب سے تمام انسانیت کے لیے یہ پروگرام نئی روشنی نیا سویرہ ایک بہترین اور خوبصورت تحفہ ہے ہو مبارک یہ تحفے آپ کو جو ہم لائے ہو مبارک یہ تحفے آپ کو جو ہم لائے آپ کا فون سا چہرہ نہ کبھی مرجھائے ہم دعا کرتے ہیں ہر وقت اپنی مولا سے ہر خوشی آپ کے دامن میں سمٹ کرائے جہاں ناظرین تو پیش ہے نئی روشنی نیا سویرہ انمول باتیں بیٹی کا ہونا انسان کے لیے رحمت ہے جہاں دوستو بیٹی کا ہونا انسان کے لیے رحمت ہے اور بہن کا ہونا انسان کے لیے برکت ہے خالی پیٹ خالی زیب اور جھوٹا پیار خالی پیٹ خالی زیب اور جھوٹا پیار جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑے اشتاد بھی نہیں سکھا پاتا ہے جہاں دوستو خالی پیٹ خالی زیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑی سے بڑا اشتاد بھی نہیں سکھا پاتا ہے اگر ہم سے گلتی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے جلد سے زلد اگر ہم سے گلتی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے ابلیس کی طرح اکڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں جی ہاں دوستو اگر ہم سے گلتی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیش نہیں تمہاری نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو تمہاری نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو دنیا تمہیں دکھاوے سے جانتی ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دکھاوہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو کر لو اللہ تمہیں تمہارا نیت سے جانتا ہے جی ہاں دوستو تمہاری نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو دنیا تمہیں دکھاوے سے جانتی ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دکھاوا جیدنا بھی اچھا چھونا کرلو اللہ تمہیں تمہارا نیت سے پہچانتا ہے جی ہاں دوستو بیوقوف عورت اپنے سوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے لیکن اکل مند عورت اپنے سوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے جی ہاں دوستو مت کرنا گرور اپنے آپ پر مت کرنا گرور اپنے آپ پر اے انسان رب نے نہ جانے تیرے جیسے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیئے جی ہاں دوستو مت کرنا گرور اپنے آپ پر اے انسان رب نے نہ جانے تیرے جیسے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیئے خاموش رہنا ہی بہتر ہے خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب مکال لیتے ہیں جی ہاں دوستو خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے سمجھ سکے مسکراہت کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو گصے کے پیچھے چھپا ہوئے پیار کو اور چھپ رہنے کے پیچھے ہوئے ہوئی وضع کو دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو چہرے نہیں کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہوتے ہیں ہم اتنے بھی نہیں بدلے جو بھول جائیں اپنوں کو ہم اتنے بھی نہیں بدلے کہ بھول جائیں اپنوں کو جب کوئی منتظر نہیں تو رابطہ اچھا نہیں لگتا آنسو بہنے سے آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا ہے جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہنے ہی نہیں دیتا جی ہے دوستو آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا ہے لیکن جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہنے بہانے ہی نہیں دیتا ہے انسان کا بہترین ساتھی اس کا صحت ہے انسان کا ایک بہترین ساتھی اس کا صحت ہے اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر وستی کے لیے بوجھ بن جاتا ہے وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے وقت سب کو ملتی ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی ہے وقت بدلنے کے لئے جی ہاں دوستو وقت سب کو ملتا ہے زندگی کو بدلنے کے لئے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتا ہے وقت کو بدلنے کے لئے آجمائش ان کے لئے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے آجمائش ان کے لئے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور سبر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں بے شک جی ہاں دوستو آجمائش ان کے لئے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ جو اللہ کو چاہتے ہیں اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور ان کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی اس کی زیالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے جہاں دوستو اللہ نے عورتوں کو ماں کا رتبہ دیا اور ان کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی اس کی زیالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جاتے ہیں تو ماں باپ ڈرڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے جی ہاں دوستو جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جاتے ہیں تو ماں باپ ڈرڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جاتے ہیں تو اولاد ڈرڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جاتے ہیں تو اولاد ڈرتے ہیں کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے جی ہاں دوستو اب ہمیں دیزی عزت ہم پھر ملیں گے نیازی ٹی وی پر اگلے اپیسوڈ پر میٹھی میٹھی باتیں لے کر ایک نئی روشنی لے کر تب تک کے لئے آپ سبھی دوستوں کو آدھاگ نمستے سسرے اکال اللہ حافظ ہم سبھی کو ہم سب کا مالک اللہ اشور اپنے حفاظت میں سلامت رکھے جی ہاں تو دوستو جاتے جاتے آپ سبھی دوستوں سے ریکویشٹ ہے گزارش ہے آرزو بھائی بنتی ہے نیویدن ہے کہ ہماری ویڈیو اگر آپ دوستوں کو اچھی لگے ہو تو ہمارے چینل نیازی ٹی وی کو سپورٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور تمام انسانیت کے بھلائی کے لئے ہمارا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں جی ہاں تو دوستو ہم پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی روشنے لے کر بس جاتے جاتے آپ سبھی دوستوں کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ ہاستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ آباد نمشکرات موسیقی